ہمارے کو ساتھ کہا کرتے تھے کہ اگر تم صلح رحم نہیں کرتے تو عامال میں مت آنا تمہاری وجہ سے ہمارے بھی دعائیں رد ہو جائیں گی صلح رحم صلح رحم یعنی جو خونی رشتدار ہوتے ہیں ان سے ملتے رہنا مولا فرماتے ہیں جو قطع رحم ہوتا ہے نا جو اپنے خونی رشتداروں سے نہ ملے خونی رشتدار کون کون ہیں ماباپ ہیں چچا پھپی مامو خالہ بہن بھائی اولاد نسلوں کے اندر تو اگر یہ خونی رشتدار ہیں یہ فرس جتنے بھی پہلا جو پہلا طبقہ ہے اس کے بعد پھر چچا ان کے سب کے بچے ہیں کہ یہ خونی رشتدار ہیں ان سب سے پہلا طبقہ اور پھر دوسرا طبقہ وہ ان کے بچوں کا دوسرا طبقہ ہے کہ ان سے اپنا تعلق واسطہ رکھنا فرماتے ہیں کہ جو آدمی اگر ان میں سے کسی بھی خونی رشتدار سے اپنا رابطہ توڑ لے قطع تعلق کر لے سلام دعا بن کر دے تو اس کی عامال قبول نہیں ہوتے اس شب میں کیا کر سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوشش کرو چاہے صرف سلام کی حد تک رکھو نقصان پہنچتا ہے عزت پہ حرف آتا ہے نہ ملو بے شک لیکن کم از کم سلام دعا سے مت جاؤں اگر دیکھ لو تو سلام ضرور کرو اب آپ حضرات خاموش ہیں بلکل میں بھی اور پڑھنے والا ہوں اس میں سننا پسند فرمائیں گے سب لو ایک بہت پڑا نام ہے ہمارے حوزے کا آیت اللہ جواد ملکی تبریزی مرزا جواد ملکی تبریزی آیت اللہ مرزا جواد یہ ایمان خمینی کے استاد تھے عرفان میں عرفان عرفان سب سمجھتے ہیں جس کو پڑھنے والے ولی بن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب میں نے حوزہ قم میں آنے کے بعد عرفان پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ اتنے برس گزر چکے ہیں مجھے کوئی توفیق ہی نصیب نہیں ہو رہی اتنا عرفان پڑھتا ہوں تحجد کے نماز نہیں چھوڑتا قضا نہیں ہوتی تحجد مجھ سے انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا ایک جملہ المراقبات ان کے کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں امام خمینی نے اس کی نیچے جملہ لکھا یہ انہوں نے اپنے مطالق لکھا ہے یہ کہہ رہے ہیں میں کسی ایسے کو جانتا ہوں کسی کو نہیں یہ اپنے مطالق کہا ہے لیکن بتانا نہیں چاہتے تاکہ ریاکاری نہ ہو کتنے پہنچے ہوئے کہتے ہیں میں نے بہت محنت کی بہت عرفان پڑھا عمل لیکن بتانا نہیں چاہتے ہیں لیکن کوئی ترقی نہیں میرے چشم برزخی نہیں کھول رہی تھی پردے نہیں اٹھ رہے تھے پھر بھی میں دیکھ نہیں پا رہا تھا اصل کیا ہے عرفان کیا کہ ایک دن استاد کے پاس گیا کہا آقا اتنی محنت کر رہا ہوں تحجد قضا نہیں ہوتی مجھ سے چار برس ہو گئے ہیں تمام عامال کرتا ہوں درس پڑھتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں لیکن ترقی نہیں ہو رہی سارے پردے میری آنکھوں سے نہیں اٹھتے کیا کروں کہا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارا کسی خونی رشتدار سے قد تعلق ہو گیا ہو کہاں سا کہ چچا سے نہیں ملتا ان کے بچوں سے نہیں ملتا اب کہاں کہ میں ایک میرے قریبی رشتدار ہیں چچا ہیں میں ان سے نہیں ملتا والد کی ان سے بولچال بند تھی اس لیے میں بھی نہیں بولتا کہا اور انہی کا بیٹا چچا کا بیٹا وہ بھی قمے پڑتا ہے میں اس سے سلام دونے لیتا کیوں کیونکہ والد نہیں بولتے والد کی بولچال بند ہے کہا جب تک انہیں راضی نہیں کرو گے عرفان کے درجے میں آگے نہیں بڑھ سکتے تو عدلہ جواد ملک کی تبریزی کہتے ہیں اب شرمندگی ہونے لگی کہ بھی چار سال سے بات نہیں کی سلام دونے لیتا وہ سوچے کا اچانک آگئے ہیں پتہ نہیں کیا مفاد ہے کیا فائدہ ہے ان کا کس نیت سے ملنے کے لیے آئے ہیں کہاں مجھے شرمندگی بہت تھی لیکن میں چاہتا تھا عرفان کے درجات تیہ کروں تقویے کی منزل کو پالوں تو کہا ایک دن خود ہی میں نے دیکھا کہ وہ درس سے باہر نکل رہے ہیں میرے ہی درس میں جاتے تھے دونوں کا ایک اس ساتھ کہ میں باہر نکلا فوراں جوتے سیدھے کر کے ان کے سامنے رکھے اور فوراں چلا گیا انہوں نے دیکھ لیا کہ اس نے جوتے میرے سیدھے کر کے رکھیں کہا جب دو چار دن میں نے ان کے جوتے سیدھے کر کے رکھنا شروع کی اور چلا جاتا تھا ملتا نہیں تھا شرمندگی کی وجہ سے تو اچانک ایک دن جیسے جوتے سیدھے کر کے رکھے انہوں نے فوراں مجھے سلام کیا انہوں نے سلام میں پہل کی کہ اتنی محبت سے تم آتے ہو جوتے سیدھے کر کے رکھتے ہو کہا کہ ان کا دل پسیج گیا انہوں نے سلام کیا اور اسی میرے کہتے ہیں کہ چچا داد بھائی نے اپنے والد کو خط لکھا کہہ رہے جن سے ہماری بولچال بند تھی ان کا بیٹا میرے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے کہا کہ میرے جوتے سیدھے رکھنے کی وجہ سے وہ چچا والد کے پاس گئے ان سے معافی مانگی محبت سے ملے کہ اس کا یہ اثر ہوا کہ اللہ نے وہ دریچے میرے لیے کھولے جو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا وہ مقامات پائے کہ یہاں تک کہ خمینی جیسے افراد میرے شاگرد بننے لگے